ہلو اسلام علیکم آج ہم چکن نیہاری بنا رہے ہیں اس میں ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اور یہ شان کا ہم نے آدھا پیکٹس میں ڈاو دیا ہے دو پیاس لے کر ہم نے براؤن کر لیا ہے براؤن کرنے کے بعد جب براؤن ہو گئی تو اس میں چکن ڈال لی ہم نے چکن ڈال لیا ہے اچھی طریقے سے تو اس کے بعد ہم نے تھوئی چی جگہ بنا کر اس میں رسنہ در پیساوہ ڈال لیا بس اس کے بعد ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا اس کا مسارہ ڈال لیا نہاری کا ہاک مسارہ ڈال لیا اور اسے اچھی طرح بھون لیجئے اتنا بھون لیا ہے آپ کے پیاس جو ہے تھوڑا سی گھل جائے کیونکہ اوپر پیاس بہت 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 لگتی ہے منٹوں میں شان سے نہاری تیار ہے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں بھی تھوڑے دے میں جب یہ گھل جائے ہم نے اس میں تین گلاس پانی ڈال کے اس کے ٹھرپے پانی ایک دو اور تین ڈال کے میں اسے ہلکے آنچ پہ رھپٹوں گی جب تک اچھا گھل جائے گی چگن پھر اس کے بعد ہمارے کے بتاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے 3 ٹیبری سپون آٹھا لے لیا آپ کوئی بھی آٹھا لے سکتے ہیں بس میں زیادہ کون فلو نے بناتی ہوں آج میں نے کہا آٹھا لے کے ٹرائی کرتے ہیں اسے تھوڑا سام ہلکا سب بھون لیں گے تو اس کے بھوننے سے خوشبوئی بہت اچھی آئے گی اور پھر اس کو ہم پانی میں کھول لیں گے بیکلی سی طرح اس طرح پان فلوڑ ہوں گے اور جب ہم اس کو ڈالیں گے چگن کے اندر تو ہم چلے کی آج ہلکی کر دیں گے تاکہ کھوٹڑیاں نہ بنیں اور آسٹا اس کو ڈالیں گے اس کو پانی میں کھول لیں گے اس کیلئے پانی میں اچھی طریقے سے کھوٹڑی نہ بنیں تو آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈال کر دیئے گا یہ دیکھئے میں نے آٹا اچھی طرح سے براؤن کرنے کے بعد ہلکا سا براؤن کیا ہے مطلب ایسے کہ اس میں خوشبوئی آئے لگے ہمیں آسٹا اس طریقے سے ڈال دوں گے اور ڈالتی جاؤں گے اور اس میں میں اسپون چلا دیں گے تاکہ اس میں گھٹڑیاں لیں گے اپنے سلو 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 سپون چلانا ہے بلکہ اس وقت ہم پلاسٹک کا چمرز کریں گے آپ کو جو پسنے آپ کون فنور بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو ٹرائی کر رہی ہوں کہ اس ٹائم درہ میں ایک دفعہ آٹے سے بنا کریں مکس کر دیں گے اسے اور اس کے بعد میں اسے ڈھکتا ہوں گی اچھا میں نے یہ دو سائنس دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے ڈھک دیئے ہمیں ٹھوڑی دیر کے لیے جب تک ہم اس میں تڑکہ لگانے کے لیے پیاس اور ہری میچ اور کشمیری لال میچ اور ایک ٹیبلی سپون ہم چان کا نہاری میں سٹال دیں گے اس کے لیے یہ آسان میں گرین چھری قدرک لسن یاب ڈالے گا اور انہوں کو بتایا تھا کیونکہ میری ختم ہو چکی تھی تڑکہ لگاتے ہوئے آپ نے اس میں ہارپ ٹیبلی سپون کشمیری میں سٹالنی ہے اور ایوین ٹیبلی سپون جو ہے اس میں یہاں نہاری میں سٹالنا ہے اور یہاں ہی تک ہواستہ پیڑی پتہ مٹھا رہا ہے اور یہ دھونکے اپنے دلائے پیس کھلال جاتے گا آپ آدھی کیاس لگے ڈباہ بھی یاد رکھیں اور سبسکرائب کیجئے اور ریک کیجئے اللہ آپ پہ رکھیں